بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ ذات واجب کے لئے اور درود و سلام محمد و علی محمد میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اس موسم کی سختی کے باوجود دیر تک یہاں پیٹنا پڑا اور اب کیونکہ ہم بہت جلد اس جشن کو قتم کر رہے ہیں اس لئے اتنا واضح کر دوں کہ نو بجے ہم نے اس جشن کو شروع کیا تھا اور اس وقت دس بچ کر چالیس منٹ ہوئے ہیں یعنی جو کچھ حضرات شورہ نے اپنے افکار کو اور مقررین اعظام نے اپنے قیالات کو آپ کے لئے ہدیہ کیا وہ سب اس مقتصر سے وقت میں بحمل اللہ انجام کو پہنچے میں کچھ دقیقے لوں گا اور آپ کے لئے دعا کروں سب سے پہلے میں کارکنان ادارہ کو ہدیہ تبریق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے کام کرنے والوں نے دن اور رات کی مسلسل کوششوں کے بعد آپ کے لئے ایک ایسے مقام کو اور ایک ایسی جگہ کو درست کیا سوارہ کہ جس پر آپ ناز کر سکیں اور یہ کوششیں ان کی یقیناً بیکار نہیں جائیں گی اور خدا بند عالم ان کی مرادوں کو بھی بر لائے گا آج شابان کی پانچویں تاریخ کی شب ہے اور یہ شب منصوب ہے حضرت علی بن الحسین زین اللہ عبدین اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ معلوم نہیں کہ کس مفکر کو خدا بند علی عالی یہ توفیق دے گا اور کون لکنے والا اس زحمت کو برداشت کرے گا کہ وہ ایک مکمل سوانہ حیات اس امام مظلوم کی تیار کرے اس لیے کہ اس امام کا زمانِ امامت پینتیس برس پر محیط ہیں اور یہ پینتیس سال اتنے مصروف گزرے ہیں کہ دنیا ظلموں عدوانوں بدعت و کفر کی یہ سمجھ رہی تھی کہ کربلا میں اب دینِ حق کا خاتمہ ہو چکا اور اب احکامِ رسول کو سنت کے ساتھ بیان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ایسے موقع پر اس پینتیس سال کے عرصے میں تنہا ذمہ داری اس امامِ مظلوم کی تھی کہ نصوصِ رسول کی حفاظت کرے احادیسِ قطنی مرتبت کی حفاظت کرے امیر المومنین کے ارشادات کی حفاظت کرے حسن ابن علی کے خطب کی حفاظت کرے حسین ابن علی کے احکام کی حفاظت کرے جنابِ سیدہ کی دعاوں اور ان کے خطبے کی حفاظت کرے اور اس طرح سے اس ایک معصوم کا فریدہ یہ قرار پایا کہ پنجتن کی واحد نشانی بن کر پنجتنِ پاک کے سارے علمی سرمائے کو جو دینِ حق کی بنیاد ہے اس طرح سے محفوظ کر لے کہ کفر کی دنیا حیران ہو جائے کہ کربلا میں جو گھر یوں لٹا تھا وہاں علم بھی بج گیا معرفت بھی بج گئی زہد بھی بج گیا تقویٰ بھی بج گیا توہیدِ الٰہی کا تصور بھی بج گیا عقائد بھی بج گئے فروع دین بھی بج گئے یہ ذات اگرامی فقط سید الساجدی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس نے یہ اہد کر لیا تھا کہ ایک جملہ بھی ان کے جد کے ارشادات میں سے ضائع نہ ہوگا اور اگر امامِ حسنِ عسکری بھی دو سو چھپن میں روایت کریں گے تو ان کو مجھے اپنے سلسلے میں رکھنا پڑے گا کہ میرا سلسلے روایت جاتا ہے علی ابن الحسین تک اور علی ابن الحسین نے سنا حسین ابن علی سے ہر روایت پر ہر امام نے اس امام کا نام لیا ہے کہ ہم نے اپنے جد علی ابن الحسین سے سلسلے میں صدا ہے کوئی روایت آپ کے فقہ کی کوئی روایت آپ کے فرور کی کوئی روایت آپ کے اصول کی ایسی نہیں ہے جس میں سید سجاد واسطہ نہ ہوں اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ فقط یہی نہیں کہ پینتیز برس روتے رہے فقط یہی نہیں کہ پینتیز برس ماتم کرتے رہے فقط یہی نہیں کہ پینتیز برس کوشہ نشین یا اضلت گذین رہے نہیں پینتیز برس تک پینتیز برس تک اسلام کی بنیادوں کو اس طرح مستقم کیا اس طرح سے تک سے مستقم کیا کہ پھر اس کے بعد کوئی کربلا قائم نہ ہو سکی اس طرح سے مستقم کیا کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ یہ کہہ سکے یہ کہہ سکے کہ ظلم ہم کے عالم میں استبداد کے عالم میں اس گھرانے نے اپنے طریقے کو بدل دیا تھا میری گبتگو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر آج ہم کو اگر آج ہم کو کوئی سنک سے یہ ثابت کر دے کوئی سنک سے یہ ثابت کر دے کہ بعد کربلا اسیری کے عالم میں نماز اس طرح سے پڑھتے تھے جو تم نہیں پڑھ رہے ہو اگر آج کوئی ہم کو یہ ثابت کر دے اتنے راوی موجود کہ پورا لسکر ساتھ آئے اور سنجیریں پہنے ہوئے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی تو روایت کردہ کہ ہاتھ باندے تھے ہاتھ ہاتھ موجود ہاتھ اس ظلم میں اس استبداد میں آن واحد کے لیے فق آل محمد میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور اس ظلم و استبداد سے کوئی تبدیلی نہ ہو سکی یا قدرت امامت تھی یا قوت نیابت رسول تھی یا تی کر لی آتا کہ جو حق ہے وہی ہوگا کربلا ہو یا کچھ اور مگر ہم میں کوئی تبدیلی نہیں تقیہ واجب بہت غور تقیہ واجب مگر غلاموں کی فادت کے لیے یہ حکم ہے کہ قبردار اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو مگر وہ جو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کے یوں نماز پر ہے وہ اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ میں بھی اپنے آپ کو چھپاتا جاؤں میں بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھتا جاؤں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تم کو حکم دیا کہ اگر جان بچانا ہو تو اپنے کو چھپا لو اتنا فر اے امام میں اور معموم سمجھتا تابعین میں سعید ابن مسیب موجود ہے اور پھر تاؤو سے یمانی موجود ہیں حسن بسری موجود ہیں رواد میں ایک سے ایک بڑھ مگر ہم کو نادم بنانے کے لیے یا ہمارا سر جھکانے کے لیے یا ہم کو شرمندہ کرنے کے لیے کہیں سے کوئی ایسی روایت نکال کر بتلا دے کیا باد کر بلا تقییتا تمہارے امام نے نماز یوں پر ہی کوئی گنجائش نہ مل سکی کوئی گنجائش نہ مل سکی اگر ذرہ پرابر کوئی گنجائش کسی کو ملتی تو آج آپ اس موقف میں نہ ہوتے یہ سر بلندی نہ ہوتی یہ رفعتیں یہ عظمتیں نہ ہوتی بتلا دیا کہ ہم اہد کے پکے اور وعدے کے سچے وہ رجال ہیں کہ جہانے والے جا چکے ہم اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں مکر ایک عہد کو پورا کرنا ہے اس کو پورا کریں گے مدینہ ہیں میں اس زمین جب آقف ہوں اس زمین پر آنے والے کے آداب کو جانتا ہوں مدنی ہوں مجھے معلوم ہے کہ مدینہ میں کس طرح سے نماز پڑھی جاتی تھی امام مالک نے رسول کو نہیں دیکھا ہے مگر آئل مدینہ کے آداب کو دیکھ کہ مدینہ والے اس طرح کن سے نماز پڑھتے ہیں اس لیے میں بھی اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں تو دوسرے مکاتید سقی نے امام مالک رہت اللہ پر اتراز نہیں کیا کا دروس ہے آپ مدینہ میں رہ کر اور مدینہ والوں کے آداب کو دیکھ کر اگر کوئی ہاتھ کھول دے اور اگر کوئی یہ کہے میں تو انہی کا پوپا ہوں تو میں نے فقہ کی ایک مثال دی ہے ایک اور پھر نماز بننے والے یہ دیکھتے تھے کہ کاک شفا سامنے موجود ہے سب ہوں نے لکھا کہ کاک شفا پر سجدے ہوتے تھے کسی نے یہ نہیں کہا کسی نے یہ نہیں کہا کہ بغیر کاک شفا کے کسی نے آپ کو پایا ہو تو اس اعتبار سے غلاموں کی حمت عوضائی ہوئی غلاموں کی حمت عوضائی ہوئی اور اندازہ کیا کہ امام وہی ہے امام وہی ہے جو اپنے مسلسل جہاد سے مسلسل جہاد یہ منواز ہے کہ ہماری تاثیر کرنے والوں کو اور ہمارے تطبع میں آنے والوں کو کبھی ندامت سے دو چار ہونا نہیں پڑے گا کبھی وہ شرمندہ نہیں ہوں گے کبھی قدل نہیں ہوں گے تو دیکھئے ایک پہلو زندگی کا کہ پہتیس سال کا عرصہ ہے پہتیس سال نہجل بلغہ کی حفاظت اسی امام نے کی ہے پورے خدبوں کے راوی یہی امام ہے یہا تک شام میں جناب زینب کے خدبے کے راوی عابد بیمار ہیں جناب سیدہ کے خدبے کے راوی دربار میں سیدہ کا خدبہ راوی امام ہے کیا کیا وقت صرف ہوا ہے کیسے صرف ہوا ہے فقط یہی کہنا کہ بس دن اور رات روتے تھے اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی کسی سوان نگار کو موقع نہیں ملا ہے کہ وہ مسند سید سجاد تیار کرے وہ ان روایات کو جمع کرے کہ جو روایات سید سجاد سے ملتی ہیں میراج کے متعلق کیا کہا محشر کے متعلق کیا کہا توہید کے متعلق کیا کہا عدل الہی کے متعلق کیا کہا اصول میں کیا کہا فروع میں کیا کہا باب دیات میں کیا کہا باب تہارات میں کیا کہا مواریز کے سلسلے میں کیا کہا مناسق حج کیسے بتلائے اللہ اللہ پوری فقہ اور پورے اصول اسی سرچشمے سے اُبلتے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ امام باقر جن کو دنیا فقہ کی اپنا استاد مانتی ہے وہ ہر فقہ کے مسئلے کو بیان کرتے وہ یہ کہتے کہ مجھ سے میرے پدر علی یتن الحسین نے یہ کہا تو یہ بہت ہی عجیب تاریخ ہے بہت ہی عجیب تاریخ سوان نگار کو موقع نہیں ملا کیوں اس لیے کہ ابھی تک آغاز ہی میں آغاز ہی میں ہم ملجھے ہوئے ہیں ابھی تک گفتگو بعصد سے لے کے گیارہ ہجری تک ہی ہے زیادہ سے زیادہ آئے تو ساٹھ اور ایک سٹھ ہجری تک بعد کربلا تک بس اس کے بعد موقع نہیں ملا ابھی نہیں ملا اور یہی وجہ ہے کہ ابھی زمانہ بہت بہت ہے بہت زمانہ بہت ہے وہ وقت آئے گا جب کہ آپ کی نسلیں ان کتابوں کو ایک جگہ کریں کہ کیا زقیریں ہیں آپ کے پاس جو ان ائمہ سے آپ کو ملے ان ائمہ سے آپ کو ملے اصول فرور فق علم اصول فق اور پھر معارف تفسیر قرآن یہ ساری چیزیں اسی آستانے سے ملی یعنی کہا ہوگا ایک ایک عمر حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو مگر یہ عجیب بات ہے کہ ہم اس دور میں کچھ نہیں پاتے رابی قاموش علماء قاموش دور حسینی میں کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے اٹھائیس رجب کو سفر شروع کیا تیسری شابان کو مکہ پہنچے دوسری محرم کو کربلا پہنچے دسویں محرم کو شہید ہوئے یہ ایک سلسلہ ہے رابی چھپائے مگر سید سجاد نے بتلایا کہ وہ جو دس برس میرے بابا کی امامت کے تھے اس میں سے ایک دقیقہ قدر کا دقیقہ تھا اور میں نے جو کچھ لیا ہے میرے بابا سے لیا بابا انہوں نے اپنے بھائی سے لیا انہوں نے امیر الممنین سے لیا تو اس اعتبار سے کسی کی مدت امامت کے سلسلے میں آپ کبھی بھی مشتبت نہ ہو کہ اس دور میں کیا ہوا نہیں ہر دور میں ہر امام کوشش ہی سمر کی کی ہے کہ ایک طرف اصول محفوظ ہو جائے دوسری طرف فرو محفوظ اصول محفوظ ہو جائے فرو محفوظ مگر اس امام کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ گھر صدیوں نہ سمجھ لے گا ایسا اجڑا کہ پھر نہ آباد ہوا جہاں دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ گھر صدیوں نہ سمجھ لے گا وہاں فوراً بادے کر بلا ایک ایسی درسگاہ قائم ہوئی ایک ایسا مکتب قائم ہوا ایک ایسی راہ بطلا دی کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ ایک قائم کس طرح سے امام نے عظم کیا اور کس طرح سے مدینہ والوں کو مکہ والوں کو اور عالم اسلام کو یہ پیغام دیا یہ پیغام دیا کہ جس راہ کو پیش کر رہا ہوں وہ راہ میرے جد کی ہے میں اولاد ابو طالب سے ہوں درتا نہیں ہوں درتا نہیں ہوں میں علی کا پوتا ہوں خوف نہیں کرتا میں حسین کا بیٹا ہوں مسائب سے نہیں گھب رہ تھا بندگی کی راہ فقط یہی نہیں آئے کہ صبح سے شام تک اس کی عبادت کروں بندگی کی راہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کی سعادت کی بھی کوشش کروں فقط میری سعادت نہیں سعادت ناؤ سعادت بشار اس کی بھی کوشش کروں اور سعادت بشار کی کوشش میں ایسے کامیاب ہوئے ایسے کامیاب ہوئے کہ کیا بتلاوں آپ کہ امام صادق اگر روایت کرتے ہیں تو یہی کہہ کے روایت کرتے ہیں کہ یہ میرے جت کی روایت امام زین لابی دین کو سلسلے میں لاتے ہیں امام رضا کر روایت کرتے ہیں تو امام زین لابی جواد اگر روایت کرتے ہیں تو سید سجاد کو سلسلے میں لاتے کہ ہم نے اپنے پیدر گرامی سے سنا انہوں نے اپنے پیدر گرامی یہاں تک ہے سلسلہ سید سجاد تک آپ نے دیکھا کہ باوجود کربلا باوجود کربلا آپ کے اصول کا رہ جانا باوجود کربلا آپ کے فرو کا باقی رہ جانا باوجود کربلا آپ کے شعار کا رہ جانا باوجود کربلا آپ کے طریقے زندگی کا باقی رہ جانا یہ سب مرہون منت ہے عابد بیمار سید الساجدین کا مرہون منت کہہ کر لیا کہ یہ رہے گا رہے گا یہ سلسلہ رہے گا اور پھر کبھی یہ نہیں کہا کہ کس کا حق ہے اور کس کا حق پھا کبھی یہ نہیں کہا کہ کس نے کس کا حق چھینا کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے دادا حق پر تھے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ حق پر تھے کچھ نخواہد خاموشی سے احکام کی نشر و اشارت کی اب جو حکم کے بعد حکم دیتے جلے تو ہر حکم پکا تھے جلہ کہ ان کا بات بھی حق پر تھا ان کا دادا بھی حق تھا بھئی یہ گفتگو اب یہاں رکے گی اس کے بعد میں پھر کہتا ہوں کہ ان کی سوانِ حیات کو لکھنے والا معلوم نہیں کب آئے گا کب آئے گا مجھے اس حسنی کا انتظار کہ کس کو خدا بند علی 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 یا توفیق اطا کرے کہ ان کی سوانِ حیات لکھے آپ کو معلوم ہے کتنی جلدوں میں لکھی جائے گی یہ کتاب کتنی جلدوں میں یہ کتاب لکھی جائے گی عابد بیمار کی سوانِ حیات میرا مختصر اندازہ یہ ہے کہ اس کی سو جلدیں ہوں گی اور شاید یہ جلدیں بھی کافی نہ ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہی ایک درمیان کی کڑی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو تفسیر کا اثر نہ ہو تفسیر کا اثر نہ ہو یعنی اگر یہ نہ ہو تو اولادِ رسول کا نام نہ ہو اب کتاب کا لکھنے والا کس کے شجرے کو لکھے؟ اور کس طرح سے لے جائے سید الساجدین تک زہدی سادات یہ تقریباً کئی مجلدات میں آئیں گے ان کے کارنامے پھر مرشی سادا ان کے کارنامے کئی مجلدات میں آئیں گے آپ کے سمجھتے ہوں گے کہ یہ امام کی زمانے عمری کیسے ہوگی؟ یہ امام ہی کی زمانے حیات ہوگی کہ جب یہ پتلایا جائے گا کہ بیٹے نے پوتے نے اولاد نے اپنے جد کے اقائد تو اس طرح سے باقی رکھا اگر دیکھ نہ ہو تو قاضی نوراللہ شوستر یہ مرشی وہ دیکھو دار پلک کے ہوئے ہیں اور سجد السادبین کے کام کی تبلیغ آپ محلم ہے مرشی سادات یہ ہو سب کے سب سید الساجدین کی اولاد قاضین اللہ شوستر انہی کے پوتے ہیں سید الساجدین کے سلسلے سے ہیں اور پھر اگر گفتگو یوں کرنی پڑے کہ انہوں نے کیا لکھا امام نے کیا کہا انہوں نے کیا لکھا امام نے کیا کہا احقاق الحق کیا ہے سواری میں محرقات کیا ہے ساری کتابوں کو دیکھنا پڑے گا ایک اولاد میں سے ان کی ایک ایک عالم کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کن اقاعد کو پیش کیا ہے سمجھے لیں تو اس طرح سے یہ دوسرا بات جائے گا کہ اصول و فقہ کی تدوین کے بعد یہ ذمہ داری بھی لے لی کہ تم نے گھر اجالا تھا میں بساؤں گا میں بساؤں گا اور یوں بسے گا کہ پھر نہ اجڑ سکے گا پھر نہ اجڑ سکے گا اِنَّا حَتَيْنَا کَلْكَوْسَرَ اور جو ان کے مقابل پہ آئے گا وہ افتر وہ افتر اس کی فکر افتر اس کا شعور افتر اس کے مقابل پہ آئے گا اور اس طرح سے کاؤسر کی تفسیر سید الساجدی یعنی ابو سادات جعفری ہوں یا سادات موسوی ہوں یا سادات رضوی ہوں یا سادات تقوی ہوں یا سادات نقوی ہوں سب کا سلزلہ وہیں سے آ رہا ہے نا کربلا میں ایک ہی دو بچا ان طرح سے ساری دنیا کے اب سادات کو ایک جگہ کرو ایک ایک کا نام لکھو ان کے نصب کو لے جاؤ سب پتا تلے گا کہ سید الساجدین کی سوان عمری اب مکمل ہوئی کتنا بڑا احسان کتنا بڑا احسان ہے سید الساجدین دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ کیا بچے گا چھو اس کو کربلا میں یہی کہکے چھوڑا کہ بیمار ہے چھوڑو کربلا میں یہی کہکے کہ بیمار ہے چھوڑو اور میں رضلیہ کولونی میں اپنی تخلیق دوران میں میں نے ایک باعت پر ہی تھی وہ امین انیس کی باعت ہے اور مرسیہ ہے نمک خان تقدم ہے فضا تو اس میں جناب زینب سے یہ کہا ہے یہ انیس کی کو حق پہنچتا ہے اور میں نے جیسا کہ کہا کہ میرے دل پہ یہ نقش ہے اور میں اس نقش کو لے جاؤں گا کہیو عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام کہیو کہیو عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام گشتے تم پھر گئے درواز تلق آکے امام اور کس غلب کا مزرہ دے دیا کہیو عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام گشتے تم پھر گئے درواز تلق اور تلق تم جانو نا خدا جاتا ہے گھر جانے پسد تم جانو آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ یاد رکھیں گے ہر ایک بچے کو یاد دلائیں کہیو عابد سے یہ پیغام کہیو عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام گشتے تم پھر گئے پھر گئے درواز تلق آکے امام خید میں پھسکے نہ گھبرائیو تمہیں گل فام کاٹیو سبرو ریلس سفر کوپو شام میں نے جوبارہ پڑا بندو فقط ایک لسکو بتانے کے لیے نا مجدھار میں ہے ظہر تلہ تم جانو یہ امام نے دوسرا امام کا کہا ہے کہ پہلے وزن کر لو کہ کفر کی منزل کیا ہے پہلے دیکھ لو کہ مقابل پہ کان ہے تاکہ جب تم قیام کرو تو اندابہ کرو جیسے قوت جہاب کی ضرورت ہے نا مجدھار میں ہے ظہر تلہ تم جانو نا خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو تو پورے گھر کو امام کے حوالے کیا گھر کو امام کے حوالے کیا نہیں نانا کے تبرکات کو نہیں انبیاء کی وراثت کو نہیں اللہ کے احکام کو نہیں دین حق کو کہ سید سجاد یہ سب تمہارے حوالے اب میں یہ نہیں کہتا کہ تم کو کیا کرنا ہے اب تم جانو عجیب بیت ہے پھر زنیہ نا مجدھار میں ہے زور تلہ تم جانو دیکھو تو کہ مقالف قوتوں کا کیا حال ہے ان میں کتنا زور ہے اندازہ لگاؤ اندازہ لگاؤ کوفے تک لگاؤ شام تک اندازہ لگاؤ خید میں رہ کے اندازہ لگاؤ مگر دیکھا جب ایک مصطبہ اندازہ ہو جائے کہ قبر کا وزن یہ ہے تو پھر حق کو اتنا وزنی کر دو کہ کفر حلقہ پھر جاؤ تو یہ ہے عبد بیمار یہ ہے عبد بیمار کہ اتنی بڑی امانت کو لے کے چلے اتنی بڑی امانت کو لے کے چلے اور اتنی بڑی امانت کو منتقل کیا منتقل کیا میں نے ذہمت دے معلوم نہیں مجھ کو حقیقت میں کتنی دیر تک اس علمان کا کفتگو مخصوص تھی اور کتنے اہم مقامات ہیں جن کو ادا کرنا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا خدا بند عالم آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے اور اللہ یہاں کے کارکنوں کو اور حمد دے اور یہ عمارت ظاہر ہے کہ اپنی تکنیل میں اور بہت زیادہ سر چاکتی ہے قوم ہم ادھر بھی متوجہ ہو کہ اس کو کہاں تک مدد کرنی ہے اور وہ کس طرح سے اس عمارت کی تعمیر میں مدد دے کر اپنا نام بیوز فہرست میں لکھوائیں گے جہاں جہاں مظلوم اور عبد بیمار شکریہ دا کر کہ میرا گھر بن گیا میرا گھر بن گیا وہ ایک پائی سہی مدد میں نہ شرماؤ اس لیے کہ اس کو قلیل نہیں کہتے جو قبول ہو جائے اس کو قلیل نہیں کہتے جو قبول ہو جائے اس لیے جو تم دے سکتے ہو جو تم دے جب دے سکتے ہو گریز نہ کرو اس لیے کہ آج جو موقف تم کو حاصل ہے وہ ہنی کی وجہ سے ہنی کی وجہ سے یزیدی طاقتوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ کربلا میں سب کو ختم کر سب کو ختم کر مگر کربلا سے اُبھرنے والا یہ تیہ کر کے چلا کہ میں ساری یزیدی طاقتوں کو ختم کر میں ساری کفر کی طاقتوں کو ختم کر پھر ان کی قبریں بھی نہ ملیں گی پھر ان کے نشانات بھی نہیں ملیں گے پھر ان کے جانے والے بھی نظر نہیں آئیں گے پھر ان کے نام پر نام رکھنے والے بھی نہ ملیں گے یہ منزل یہ منزل ہے کہ جہاں ہوں میرا مولا آقا سارگاہ رب العزت میں سرفرازی پاتا ہے حضرت ختمی مرتبت کو علم ہے اور علم رسول علم ہے کہ حسین کا بیٹا کون ہے حسین کا بیٹا کون ہے اس لیے اس لیے سعید ابن مسیب نے روایت کی ابن عباس ابن عباس نے روایت کی سرکار رسالت کہ ارشاد فرمایا محشر کے دن جب سب جمع ہوں گے تو ایک مرتبہ قائم عرش کے پاس ملک مقرب خرے ہو کر فکار گا این زین العابدین قائم عابدوں کی زینت امام آپ کے خرے ہو جاؤ یہ ایک ہی معصوم کے لیے ہے باد کربلا قائم زین العابدین امام کھڑ یعنی یہ وہ ہیں جن سے سارے سلسلے ملتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو ایک واحد کڑی ہے ہم میں اور قبل کربلا ہم میں اور امیر الممنی حسن ابن علی اور اس طرح سے فقط اب یہی نہیں غور کرنا ہے کہ زندگی کس رنج و علم میں گزار دی اس طرح سے بھی گزار دیکھنا ہے اس طرح سے بھی دیکھنا ہے کہ راوی نے پجا ایک چھوٹا اگر کوئی لہن سے کسی چیز کو پڑھے تو آپ کا کیا خیال آواز اور کہا میرے جد سید ساجدین جب صبح کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے تو پانی لے جانے والے سخت اپنی پیٹ پر مشک لیے اس وقت تک آگے نہ برتے جب تک کسی لعبت قدم نہ یہ شان قرآت تی ارشاہ ترمایا اپنے لحن کو دروس کر اپنی آواز کو دروس کر فون امد دار دو جس قدر جس قدر آواز میں ترن نوم میں قیف پیدا کر سکتے ہو قیف پیدا کرو تاکہ قرآن سننے والا قرآن کو سنے اور مبہوت ہو جائے مبہوت ہو جائے قرآن پڑھیں تو یہ آیتوں کی تفصیر کریں تو یہ سقہ کے مسائل بتلائیں تو یہ توحید و عدد و نبوفت و امام و قیامت پہ گفتگو کریں تو یہ گھر کے عزت رکھیں تو یہ اور اس کے بعد جب یقی مدینہ پہ حملہ کر دے تو چار سو خاندانوں کو اور ایسی عورتوں کو جو کسیر لولات تھی اپنے گھر میں چھپا کر دروازے پہ کھرے ہو جائیں اور کہیں قبردار یہ عابدہ بیمار گھرائے یہ تاریخ ہے واقعہ حرہ چار سو خاندانوں کی حفاظت کی ہے عابدہ بیمار نے چار سو خاندانوں کربلہ کا بیمار مدینہ کا مجاہد لشکر کے مقابل میں کھرا اس نے کہا فرزند رسول اب جب آپ کا گھر ہے تو ہم دخل نہیں دیں ہم دخل نہیں دیں جس کو آپ نے پناہ دی وہ آپ کی پناہ میں ہے اللہ کی پناہ میں ہے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا حفاظت بھی یہی کرتے ہیں حساس درد بھی یہی کرتے ہیں اس لئے تقریر خاتمے پہنچ رہی ہے امام محافظ بھی امام عابد و زاہد و مجاہد بھی امام متقی بھی امام سقہ کا درس بھی دے رہے ہیں امام تاریخ کے محافظ بھی دین حق کے امانت دار بھی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ دیں ایک وعدہ دیں اور ایک وعدہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا زہری تیرے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں تیرے گھر آ ہوں کہ فردند رسول اسی لیے آیا تھا کہ بیٹے کی شادی ہے آپ قدم رنجا فرما تو اتنا فرما کہ زہری بعد کربلا ہم شادیوں میں نہیں جاتے ہم شادیوں میں نہیں جاتے ہاں زہری اگر مجھے بلانا ہو تو میرے بات کی مجلس کر دیکھئے اب کس چیز کا قیام ہے اور ہم یہ چون کر رہے آئے یہ کام بلیا ہے میرے بات کی مجلس شادی تو رہی اتنے مقام پر اس میں مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں ندعو دینی شروع کی ارے میرے گھر آؤ غریب کی مجلس میرے گھر آؤ مظلوم کی مجلس امام آئیں گے زہری بیان کرتا ہے کہ میرا اتنا بڑا گھر تھا کہ جہاں ہزاروں اور راوی آخذ حدیث کے لئے آتے تھے وہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور میں نے ایک مصطبہ ایک منشد کو بلایا مین نون شین دال اور مقصور منشد یعنی جو کسی اور کا مرسیہ پڑھے اس کا اپنا مرسیہ نہیں میں نے منشد کو بلایا اور کا مرسیہ پڑھ امام آئے میں نے صدر دعلان میں دکھا دی مجلس قتم ہوئی اب میں نے امام کو صدر دعلان پہ دھونڈا نہیں ملے میں فریشان ہوا اب جو دیکھا تو دیکھا جہاں لوگ جوٹے چھوڑتے وہاں امام بیٹھے ہوئے کہ فرقند رسول کیا ہوا کہ زہری تُو نے نہیں دیکھا میری دادی بھی آئی بھی آئی 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 ان کے احترام میں مجھے یہاں بیٹھنا بات تو یہ ہماری مجلس ہیں یہ ہمارے جاشن یہ ساری رونق عابد بیمار کے دم سے ہیں خدا وند آلم آپ کو ہم کو وہ توفیق عطا کر کہ ہم سید الساجدین کی معرفت کے قابل بن سکھیں اللہ ہم کو دولت ایمان سے مال امال کرے اللہ ہمارے امباد کو دارے اللہ ہمارے زندوں پر رہے حالات نازک و نازک تر ہیں اللہ مملکت اسلامی پاکستان کی حفاظت حرمان اللہ ملت کو متحد کر و آقر دعوان آؤ آن الحمد للہ رب العالم